سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ سائل کہتا ہے کہ جمعے کی آذان کے بعد تمام لوگ دو رکت نماز ادا کرتے ہیں پھر خطبے کی آذان ہوتی ہے تو یہ دو رکت نماز کیسی ہے جب آپ مسجد میں آئیں جب آپ مسجد میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجد میں نہ بیٹھا جائے جب تک انسان دو رکت نماز نہ پڑھ لے اگرچہ خطیب خطبہ شروع کر چکا ہو تب بھی حکم یہ ہے کہ حلقی نماز پڑھ لی جائے لیکن نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رشاد فرما رہے ایک صحابی تشریف لائے اور بیٹھ گئے بغیر دو رکت پڑھے تو آپ نے خطبہ روک کے ان سے پوچھا کیا تُو نے دو رکتیں ادا کی ہیں تو صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں ادا کی آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور دو رکت نماز ادا کرو تو جمعہ کے لئے جب مسجد میں آئیں تو دو رکت نماز ادا کرنی ہے یہاں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو معذن اذان دے رہا ہے امام ممبر پہ بیٹھ چکا ہے کرسی پہ بیٹھ چکا ہے تو وہ سنتے نہیں پڑھتے بلکہ کھڑے ہو کے معذن کے کلمات کو دہراتے ہیں اذان کا جواب دیتے ہیں اذان کا جواب دینا مسنون ہے سنت ہے باعثِ عجر و ثواب ہے لیکن جب خطیب آ کے بیٹھ گیا اب آپ پر اذان سے پہلے اس خطبے کی اہمیت ہے تو آپ اذان کا انتظار نہ کریں کہ ہم معذن کی آواز سنیں اور اس کے کلمات کو دہرائیں اور اس کے بعد پھر دو رکھتے پڑھیں گے نہیں آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ فوراں دو رکھتے نماز ادا کریں کیونکہ آپ پر جو واجب ہے وہ امام کا خطبہ سننا ہے جن مساجد میں دو اذانیں ہوتی ہیں تو پہلی اذان وہ تو جمعے کے لیے اعلان ہے کہ وقت ہو گیا ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کے دور میں جس کا آغاز ہوا وہ تو اعلان ہے آغاز کا وقت کا اطلاع ہے کہ آجاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد دو رکھتے نماز نہیں ہیں بلکہ آپ جب مسجد میں آئیں اور آ کر بیٹھیں بیٹھنے سے پہلے دورہ کر نماز ادا کرنی چاہیے واللہ اعلم